اسلام علیکم آئیوٹو فیملی الحمدللہ اللہ کے فضلوں کے رمو شکر کے ساتھ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں ہمیت کرتی ہوں کہ آپ سا بہنے بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گی تو یہ ہے ہمارا واپسی کا سفر و واپسی آتے ہی سارے سب چلے پہلے کام تھا ہمارا ریبیٹ بیبی کو فیڈنگ کرانی یہ خود سے نہیں کرواتی تو اس کو پکڑنا پڑتا ہے پتہ نہیں شایفہ اس ٹائم میں کیا مسئلہ ہے لگی ہے اسے فیڈ نہیں کرواتی ہے بلکل اس کا پیٹ ایسے گم ہوا ہوا تھا نظری نہیں آ رہا تھا تو اس کو پیلے آتے ہی سارے ہم نے رات کو فیڈنگ کرائی کیونکہ دپیر کو گھر پہ نہیں تھے تو رات کو آئیں ہم شام کو آپس تو آتے ہی سارے پہلے کام یہی کی ہے کہ اس کو پیلے فیڈ کروائی ہے اور کافی کمزور سا محسوس ہو رہا تھا تو آپ ماشاءاللہ سے فیڈ کی ہے تو پیٹ اس کا نظر آ رہا ہے اس کو ایسے پکڑنا پڑتا ہے اور دو سے تین ٹائم لازمی تین ٹائم تو لازمی کروانا ہی پڑتی ہے فیڈنگ باقی ہے اللہ کی سبور زندگی رہی تو پچھ جائے گا دیکھیں گے کہ پہلے سے کافی ایکٹیو ہو چکا ہے اور فیڈنگ کروانے کے بعد تھوڑی سے اس کو ایسے واپنگ کرتی ہوں وام کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا سارے اس کے گل کی مساج ہو جاتی ہیں اور بچے بھی خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے پکڑنا ہے سارے بارے باری ہاتھ لگا کے اس کو جہاں چیک کر رہے تھے ماما کی طرح سوفٹ ہے ماما کی طرح کیوٹ ہے روئی کی طرح ہے وہ بلکل سوفٹ سا ہے بلکل ایسے جیسے روئی پکڑی ہو تو اس کو تھوڑی زیر ایسے جیسے بھی ہاتھ رکھتے ہیں اوپر تو فوراں گرمائش ملتی ہے کیا ہے تو فوراں ساتھ لگے نا سو ہو جاتا ہے تو یہ ابھی بھی سو گیا ہے تو اس کو کریں گے اب واپس اس کے کیج میں چھوڑتے ہیں اور ہم جلتے ہیں نیچے باقی بچے کو بھی بول رہی تھی چلو نیچے جلتے ہیں تو یہ نیکسٹ مورننگ ٹائم ناشتہ گرہ بچے کر چکے ہیں ایڈی ہو چکے ہیں انہوں نے جانا بھی سکول تو میں کر رہی تھی صفائی ساتھ ساتھ اس آدمی نے میشین بھی لگائی ہوئی ہے ڈیلی بیسز بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہی میں جوٹے بہت کبڑے دو لیتی ہوں کیونکہ جمع ہوگی کافی زیادہ ہوئے تو پھر مجھ سے کام کبھر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ابھی فیلہ جادو لگا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بطور کہہ رہی تھی تو بچے کہتے ہیں ماما آپ آجتی جلدی کیوں اٹھ جاتی ہیں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا جلدی اٹھنا بہت اچھی عادت ہوتی ہے تو کہتے نہیں سب ہمارے دوستوں صبح صبح سوہ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی صرف اٹھے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھا رہی تھی ساتھ سے باتیں ہو رہی تھی پھر میں نے ان کو مثال کی طور پر سمجھایا کہ جیسے بکری ہے وہ رات کو جلدی سوتی ہے صبح جلدی اٹھتی ہے تو اس کی نظر میں اللہ تعالی نے کتنی خیر و برکت رکھی ہوئی ہے اور اس کے برقس جو کتا ہے وہ رات پر بھونگتا رہتا ہے صبح سوہ جاتا ہے تو اسے اوارہ ہے تو اس لیے ان کو سمجھا رہی تھی کہ رات کو جلدی سونا صبح ٹائم پر اٹھنا اسے بہت سے فائدے ہیں آپ کی صحیحت کے مطلق کی بھی فائدے ہیں صحیحت اچھی رہتی ہے انسان کی اور دوسرا یہ ہے کہ انسان قدرت نظام کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے جسمانی نظام بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ جو صورت جلو ہوتے ہی سارے سٹارٹ ہو جاتا ہے صورت گروپ ہوتے ساری کم ڈاؤن ہو جاتا ہے خیال وقت کے ساتھ انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی اور آپ سب کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی ٹائم کی پبندی ہم سکول کی کالج کی یونیورسٹریز کی ٹویشن کی کتنی پبندی کرتے ہیں کتنے ٹائم منیجمنٹ رکھتے ہیں بقیدہ الارم لگایا ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ اٹھنا ہے اس ٹائم پہ انہوں نے ٹویشن جانا ہے انہوں نے سونا بھی ہے اس ٹائم پہ انہوں نے کھانا کھانا ہے اس ٹائم پہ انہوں نے عربی جانا ہے اور سکول جانا ہے تو لیکن ہم عربی کی طرف یا نماز سبا کی طرف یا صبح جو ٹائم پہ اٹھنا ہے بچ چکا اس کی طرف تو وجہ نہیں دیتے صبح ماں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا بچے سو رہے ہیں کے مائنڈ میں سیٹ کر دیں گے تو وہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا مستقبل میں ان کے لیے بہت بہتر ہوگا یہ نہیں کہ ابھی کے لیے ابھی تو وہ بچے ہیں تو ابھی جیسے ان کو ٹائم منیجمنٹ ہم سمجھائیں گے جس حساب سے ان کی لائف کو ہم سیٹ کریں گے وہ لونگ ٹائم تک چلے گی ہم ہر ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے صبح صبح جلدی ہی اٹھتے رہے ہیں صبح سے شروع سے شروع سے ہم نے صبح آزانوں کے ٹائم پہ ہی اٹھنا ہوتا تھا اور شادی کے بعد بھی الحمد اللہ مجھے ایسا ہے فیملی ملی جو صبح ٹائم پہ ہی اٹھنے کے عادی تھی اور میرے بچے سب کے ماشاء اللہ صبح ٹائم پہ اٹھتے ہیں خیر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ٹائم منیجمنٹ اور صبح اٹھنے کی جو عادت ہے اس میں ایمپروومنٹ لے کی ہیں کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھے اور رات کو جلدی سویں بس اس کے لئے اور کوئی بات نہیں تو یہ ساری باتوں کہتے کہ میں سارا کام ہو چکے کبڑے اسری ہو چکے کبڑے واش بھی کر چکی ہوں یہ شام کی کلی پہ جب میں اسری کر رہی تھی ہو میں نے یہ ایک رسی کے ساتھ نا ایسے سٹک لگا کے اور ہینگ بنایا ہوں اس پہ بھی میں ہینگ رگاتی ہوں کافی کام سپیس میں کافی زیادہ کپڑے ادھر اجسٹ ہو جاتے ہیں باقی زیادہ کام سارے ہو چکے ہیں بچوں کے جو آڑکے انہوں نے سکول سے پہنے تھے کپڑے وہ بھی ان کے ہینگ کر دوں گی تو سارے کام آلماسٹ ڈن ہے ملتی ہیں آپ سے انشاءاللہ نیسٹ لوگ میں دعا میں ضرور یادہ کیے گا اللہ حافظ